امام حسن اور امام حسین رسول کے بیٹے ہیں کہ نہیں مجھے آپ بتائیں رسول کے بیٹے ہیں ان کے قتل پہ دکھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا دکھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تکلیف آنی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کس کے بیٹے ہیں آپ کے رسول کے بول دی آپ کے آپ سب کے رسول کے بیٹے ہیں آپ کے رسول کے بیٹوں کو قتل کیا تکلیف ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے وہ دکھ کے گھڑی ہے کہ نہیں تکلیف کے دن ہے کریں میرے رسول کے بیٹے قتل ہوئے تو اے لوگو بس یہ یاد کرواو سب کو کیوں اللہ بارو یہ کوئی سیہ سنی کا چکر نہیں ہے یہ رسول کے بیٹے قتل ہوئے ہیں بس اتنا ہی آپ بتائیں سب کو بتائیں کہ یہ سفر کی اٹھائی ہے یا ربیالول کی پانچ ہے میرے رسول کا بڑا بیٹا قتل ہوئے ہیں اور اتنی دردناک طریقے سے کہ کیا گزری سیدہ زہرہ کی سانی زہرہ پر کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی آنتیں کٹ کٹ کے باہر آرہیں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آرہیں امام حسین پر کیا گزری ہوگی تو حباب اگرامی قدر قصور کیا تھا امام حسن مجتبہ کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ رسول کا بیٹا ہے کتنے ظالم تھے وہ لوگ کتنے صفاق تھے وہ لوگ کتنے قسمتوں کے سیاہ تھے وہ لوگ جن کی قسمت میں تاریکی تھی بدبختی تھی جن کی قسمت میں لانت تھی جن کی قسمت میں جہنم تھا جنہوں نے اپنے رسول کے بیٹے قتل کیے امام حسن کو زہر دے کے قتل کیا تکلیف ہے کہ نہیں ہے مجھے تو تکلیف ہے مجھے تو بڑی تکلیف ہے مجھے ان کے قاتلوں سے ہمدردی بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی ان سے ہمدردی کروانے کے لیے جو کوئی مرضی کر لے ہم سے ہمدردی نہیں ہو سکتی کوئی ہمیں چھوڑ دے ہم سے ان کے قاتلوں کی ہمدردی نہیں ہو سکتی جو امام حسن کے قتل پہ خوش ہوئے جنہوں نے امام حسن کے قتل پہ نعرے لگا جنہوں نے امام حسن کے قتل پہ کہا بس مجھے سکون ہو گیا ہے ہم سے ان کی ہمدردی نہیں ہو سکتی جائیے پوچھئے اپنے علماء سے کہ وہ کون ہیں قسمت والے جنہوں نے کہا کہ حسن قتل ہو گیا تو ہمیں سکون ہو گیا میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا باپ مر جائے تو آپ کسی ایسے رشتہ دار کو مو لگائیں گے کہ جو کہہ جدندہ مریا منہ سکون ہو گیا کیوں بھئی اس کو مو لگائیں گے تو میرے باپ ہیں مولا حسن میں نسل سے ہوں مولا حسن علیہ السلام کہ میں کیسے مو لگاؤں ان لوگوں کو کہ جن کو خوشی ہوئی مولا حسن کے قتل پر جنہوں نے نعرے لگائیں میرے مولا حسن کے قتل پر اور جنہوں نے زہر کے پرپے گنڈے کیے میرے مولا حسن کے قتل کے لیے تو ہم ان سے بیزار ہیں کیونکہ حسن میرے مصطفیٰ کے بیٹے ہیں میرے رسول کے بیٹے ہمارا رشتہ اپنے رسول سے کن سے ہے اپنے رسول سے یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سن کے چھوڑ نہ دیں بلکہ سب کو بتائیں ہم محمد رسول اللہ کہنے والے رسول اللہ کے بیٹے کے وفادار ہیں ان کے بیٹوں کے قاتلوں کے وفادار نہیں ہیں تو حبابِ گرامی قدر کوشش کریں ریسرچ کریں پتہ کریں غفلت کی زندگی چھوڑیں جہالت کی زندگی سے نکلیں رسول کے وفادار بن کے ان کے بچوں کے قاتلوں کو تلاش کریں کیوں تلاش کریں آپ نے ان کا کچھ بگاڑ دےنا نہیں ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑ دے ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے ہم ان سے کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ ہم ساری زندگی اس لیے کوشش کرتے رہے آپ کے بچوں کے قاتلوں کو پہچان لیں تاکہ ان سے بیزار تو رہ سکیں ان سے دور تو رہ سکیں اس لیے ہم تلاش کرتے رہے ہماری زندگی بیٹھ گئی ہمیں پتہ نہیں اگر چلا تو ہم غیبانہ ہی ان سے بیزار رہے ہیں یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں بھی محبت کا تقاضہ ہے کہ نہیں ہم وفادار ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ بھی کس کے وفادار نہیں محمد الرسول اللہ کے کہہ دیں کس کے وفادار ہیں اگر آپ محمد الرسول اللہ کے وفادار ہیں تو ان کی اولاد کے بھی وفادار ہیں ان کی اولاد کی وفا کا تقاضہ ہے کہ ان کو مانیں ان سے محبت کریں موسیقی